رائیسر پلازا مینٹیننز اور مینجمنٹ سوسائٹی کے پچھلے دنوں چناف سمپن ہوئے رائیسر پلازا کے ویپاریوں نے چناف کو نرست کرانے کی کر رہے ہیں چناف کو لے کر رائیسر پلازا کے ویپاریوں نے کافی ویروت دیکھا جا رہا ہے چناف کو لے کر آج رائیسر پلازا میں ویپاریوں نے چناف کا ویروت کیا رائیسر پلازا میں ویپاریوں نے کہا ہے کہ چناف فرجی طریقے سے ہوا ہم چناف کا بہشکار کرتے ہیں اور نشپکش جانچ کرانے کی مانگ کرتے اور دوبارہ سے چناو ہمارے سامنے امانداری سے ہونے چاہیے ہمارے سامنے امانداری سے ہونے چاہیے امانداری سے ہونے چاہیے ہوا ہے اوپر وہ پہلی بات تو بیسٹنٹ میں ہونے چاہیے سب کے سامنے ہونے چاہیے چناؤں کو لے کر کہ ہمارے یہاں سے جو کینڈیڈیٹ تھے دیپک سامریہ جی جو ابھی یہاں موجود ہے شاید انہوں نے بہت پریاض کر آئے لیکن اس کے ساتھ کوئی بھی کھاڑا نہیں تھا کیونکہ وہ تھوڑے لو ہے اور جو یہاں پر تھے پریزیڈنٹ ہیں ان سے ہمارے کوئی بیہ دنی ہے پریزیڈنٹ جو بھی ہے ہم رائے سار پلاجہ کے ہیت میں کرنا چاہتے ہیں رائے سار پلاجہ کو وکاس ہو رائے سار پلاجہ میں ویپار جو ہے کم ہوتا جا رہا ہے دکانوں پر دیکھ لو آج کچھ بھی نہیں ہے اور مینٹیننس میں دیان دیں اور یہاں پہ لڑائی جگڑے ہو رہے ہیں نہ کوئی مین گیٹ پہ گاڑ ہے نہ کچھ سمسیاں سمنے والا ہے اور جیسے کی ابھی جو پریزیڈنٹ جیتے تھے وہ ابھی آئے تھے بس مہلا پہن کرو ہمارے چل گئے آج شاید کاریباً دس دن ہوگے وہ دوبارہ بیٹسمنٹ میں دیکھا ہی نہیں آ کر انہوں نے نہ کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا یہاں پہ پتہ ہی نہیں ہے ووٹنگ سب کے سامنے ہو دوبارہ ووٹنگ کرائے جائے ہم بیپک ہماریہ جی کے ساتھ میں بھول کے سب یہ پری ایک ہے لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کسی کوئی چناؤں بولا جاتا ہے اندر سے سب بیپک جی کے ساتھ ہے سب بھول کر سامنے نہیں آنا چاہتے ہیں کیونکہ ایک تھا ان کو بھی بیپار میں آگے چلنا ہے اس لیے یہ تو رائی سر کا وکاس ہوگا اچھی طریقے سے چنائیں گے دیکھ کر چنائیں بہت ہی اچھے کینڈیڈیٹ ہیں بہت ہی ان کے اندر ججبہ ہے وکاس کو کننے کا اور جو سچی وے پریزیڈنٹ ہے جو بھی لڑا چناؤں وہ بھی آپ کی جگہ سہی ہے لیکن بھکاس ہو اور میں یہ چاہتا ہوں کہ سناؤں دوبارہ ہو شاید ہو سکتا ہے ہم لوگ دوبارہ الیکشن چاہتے ہیں سب کچھ کنٹی دوبارہ چاہتے ہیں دوبارہ چاہتے ہیں دوبارہ چاہتے ہیں یہ اپنے چاہتے ہیں آپ سر کے لے گئے پچھے پچھے کو ڈال گیا رہے ہیں آپ سر کے الیکشنوں بہتے ہیں رائی سر پلاجہ میں جو بھی چناؤں ہوا ہے اس چناؤں کے کاریگاڑنے کے سر سے سب کی جہانچ ہونی چاہی ہے یہ جو مددان ہوا ہے صحیح ہے یا غلط ہے تو اس کی جہانچ کے بٹی بیٹھانی چاہی ہے جو مددان دلے ہیں سارے مددان بھرچی پورٹ دلے گئے ہیں اس کے اندر کیونکہ یہ جتنے بھی سر سے دیں وہ سبھی اسی کاریگاڑنے کے سر سے دیں جو پرانے جو چناؤں تھے جتنے بھی سر سے اس کے اندر گئے ہیں ایک ہی مددلہ ایک چھتر رات چل رہا ہے مددلہ جو ان کا ہے جو پرانے جو چھتر سے ہیں اتنے بھی ادھیکس ہیں تو ہم سب یہی مانگے ہیں کہ یہ جو چناؤں ہوا ہے اس کے کلت طریقے سے کیا گیا ہے اس کی دوبارہ چاہنچ ہونی چاہی ہے اس کی ہم سب یہ دوباندار بیاپاروں کا یہی سمرتن ہے کہ یہ رہی سر پلاجے جو چناؤں ہوا ہے یہ بہت کلت طریقے سے ہوا ہے اور یہ ایک گنڈا گردی کر رہی کہ یہ جو رہی سر پلاجے کے اندر چلی آرہی ہے چار سالوں سے یہاں پہ بیاپاروں کوئی سمرتن نہیں مل رہا نہ کوئی اوپدان ہوتا ہے نہ کوئی بیاپاری کوئی سنوائی ہوتی ہے تو اس کی نچ پہ جانچ کری جائے یہ ہماری اپیل ہے اس طریقے سے